غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کا معاملہ وفاقی حکومت کی جانب سے اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن ملتان کینٹ ڈیویجن میں دو سو سے زائد غیر قانونی افغانی مقیم ہونے کا انکشاف ہے اس حوالے سے ایس پی کینٹ ڈیویجن محمد طیب کی روحی سے گفتگو ان کا کیا کہنا جانیں گے احمد خان سے احمد بتائیے گا ملتان میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے نکالنے کے معاملے کے حوالے سے بات کرے تو ایک وفاقی حکومت کی جانب سے اکتیس اکتوبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ جو افغان شہری ہیں وہ ملتان یا پاکستان چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے ملک جو ہے وہ واپس سلے جائیں اس حوالے سے ملتان کے حوالے سے بات کرو تو ملتان میں کینٹ ڈیویزن میں جو ہے وہ دو سو سے زائد جو غیر قانونی طور پر افغانی ہیں وہ قیام پذیر ہیں اور مختلف کاروبار سے جو ہے وہ بستہ بھی ہیں مرسل دس وقت بات کرنے کے لیے ایس پی طیب صاحب موجود ہیں سٹیٹ لیول کی پولیسی ہیں اور ایک نئی ڈائریکشن آئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جتنے بھی ایلیگل یہاں پہ افغان ایمیگرنٹس ہیں ان کو یکم سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا چاہیے وہ اگر ولنڈیرلی اپنے مرضی سے نکلیں گے کوپریٹ کریں گے سٹیٹ کے ساتھ تو ہم ان کے ساتھ بھی کوپریٹ کریں گے اور ان کو نکالنے میں برپور کوشش کریں گے اگر وہ یکم سے پہلے پہلے نہیں نکلتے تو ظاہر بات پہر ایک مجبوری بن جاتی ہے اور پولیس اس معاملے کو دیکھنے کے لیے لیگل کروائے کرے گی جتنے بھی ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں ہم ان کو ڈیپورٹ کرنے کی جو لیگل پروسیجر ہیں وہ اپنائیں گے جی پھرکل 31 اکتوبر کے بعد جو ہے ملتان پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تاہل جو ہے وہ غیر کنی طور پر اخوانی جو مقیم ہے پاکستان ملتان شہر میں وہ مختلف کاروبار سے جو ہے وہ بستہ بھی ہیں ملتان پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا اعلان جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے انتظامیہ کے اقامات مصول ہونے کے بعد جو ہے ملتان پولیس کی جانب سے کاروائیاں کی جائیں گی غیر کنی طور پر جو مقیم یہاں پر اخوانی ہیں ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ 31 اکتوبر کے بعد ملتان شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے ان کو رکھا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ کنیونی طور پر جو ہے ان کو ان کے ملک جو ہے وہ ملک جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے 31 اکتوبر جو ہے غیر کرنی طور پر مقیم ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی ان کو جو ہے وہ اگوانی جو ہیں ان کو نکالنے کے حوالے سے 31 اکتوبر کی جو ہے وہ ڈیڈہ وہ دی گئی ہے جی ٹھیک ہے احمد بہت شکریہ دور جدید میں بھی شجابات کے رہائشی سفری سہولیات سے محروم ہیں شجابات اور خانگر کے درمیان پل نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات چناب کنارے رہائشی پذیر شہری کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تفصیلات سے اگاہ کریں گے مصور انساری جی مصور اپ ڈیٹ کیشئے گا دریا چناب کے پل کے حوالے سے ایک ہر سال جو بنایا جاتا تھا اگست لے کر اپریل تک یہ کشتیوں والا پل بنایا جاتا تھا اور اس کے نہ ہونے کی ویزے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جدید دور کے اندر بھی انتہائی خطرناک اور انتہائی جو کہہ سکتے ہیں کہ سوس روی کا شکار وہ سفر تیہ کرتے ہیں کشتیوں کے اوپر پھر ادھر سے آگے کی طرف موف کرتے ہیں مزید ہمارے ساتھ شہری مجودہ مہنی سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سر یہ کیسے لگتا ہے آپ کو کیا ہونا چاہیے اس کو پل ہونا چاہیے یہ کیا ہونا چاہیے یہ سر بلکل پل ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا تقریباً شجاباد اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری عام درافت یہ تقریباً یہ پانچ کلومیٹر بنتا ہے ادھر سے اگر یہ پہلے چکے آج سے تین یا چار سال پہلے یہاں کشتیوں والا پول بنتا تھا تو بلکل عوام ایزی لی جو ہے نا ٹائم بھی ان کا بچتا تھا ہر لحاظ سے ان کو جو ہے نا وہ ہوتی تھی تو اگر وہ پول بن جائے تو سب چونکہ اوپر سے اگر یہاں جہاں اب ہم کھڑے ہیں اگر اوپر سے سفر کرے تو وہ تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر بنتا ہے ٹھیک ہے نا سنگی یہ شارٹ کٹ ہے یہ پانچ کلومیٹر کا بلکل وہ جو ہے نا سفر بنتا ہے تو اگر یہ بن جائے تو ما شاء اللہ یہاں چونکہ تین جو مسئلے ہیں وہ سب سے بڑے ہیں ایک تو لوگ یہاں آکے جو ہے نا کاشت کاری کرتے ہیں گندوں وغیرہ کاشت کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ دکھ سکھ ہوتا ہے جیسے شادی بیعہ یا کوئی کلخانی وغیرہ آ جاتی ہے تو لوگوں کو کافی پرابلمز فیز کرنی پڑتی ہیں جو ہے نا ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ جو ہے نا یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ بن جائے تو بہت سارا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ خدمت خالق کے علاوہ یہ جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے علاوہ سب سے جو بڑا فیدائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہماری ملکی معیشت میں بھی کافی جو ہے نا استقام ہے گا بہتری ہے ملکی معیشت میں بھی بہتری ہے کہ مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہے اسلام علیکم بھی جان کیا حال ہے بھی جان ٹھیک ہو بھی جان یہ جو ہے نا یہ کشتی والا جو کام ہوتا ہے نا یہ رسکی ہوتا ہے اس سے بہت سے نقصان بھی ہوئے ہیں کشتی پہ وہ جو ہوتا ہے نا اوورلوڈ کر دیتے ہیں کچھ سواریاں وغیرہ زیادہ بٹھا دیتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ادھر پول کا ہونا بہت لازمی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا متدس بار اس کا افتتاہ بھی تو ہوا ہے اس پول کا ہاں وہ تو ہے وہ تو سیاسدان کہتے ہیں کہ بس ہم یہ کام کرا رہے ہیں لیکن کرواتے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن یہ جو ہے نا ادھر پول کا ہونا بہت لازمہ ضرور ہے کیونکہ ادھر وہ وغیرہ پر بھی سلانہ ہوتا ہے نا یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں یا پھر ادھر کے جو مقامی ہیں ان کا بھی ہر وقت آنا جانا رہتا ہے کسی کی زمین اس سائیڈ پہ رہے کسی کی زمین اس سائیڈ پہ رہے تو اسی لیے یہاں پر اپنا وہ جو ہے نا بچنے کے لیے جو اوپر سے جانا رہے ہیں جی بلکل جیسے بتا رہے ہیں کہ معاشی طور پہ بھی اس کو استحقام مل سکتا ہے اور چھوزاباد اور خانگڑ کے جو ملحکہ علاقے ہیں ہزاروں لوگ ادھر سے ڈیلی آتے جاتے ہیں اور یہ سفر انتہائی رسکی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ سکتے ہیں کہ بہت تکلیف دے بھی ہے کیونکہ ریت کے اندر سے یہ گزر کے آنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کشتی پہ بیٹھیں پھر کشتی سے اتریں پھر اس کے بعد ریت میں سے گزر کر پھر اپنے علاقے تک پہنچنا پڑتا ہے اگر یہ کشتیوں والا پول بنا دیا جاتا ہے یا مشتقل پول بن جاتا ہے جس کا معتدد بار افتتا ہو چکا ہے دوہزار نو میں بھی افتتا ہوا دوہزار اتین میں بھی افتتا ہوا پھر اس کے بعد دوہزار سترہ کے اندر بھی سنا کہ اس کو بنایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ابھی دوہزار بائیس کے اندر بھی اس کی مکمل انسپیکشن کی گئی انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی انسپیکشن کی گئی لیکن تحال نہ پول بنا گیا ہے اور نہ ہی بنانے کا ابھی کوئی اثار نظر آتے ہیں جس کا شہری ہمیشہ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور دونے علاقوں کو معاشی طور پر بھی ضروری ہے اور سفر کے اندر تنگی بھی ختم ہوتی ہے پانچ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اس طرح ورنہ وہ دھائیس ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آتے ہیں اور جس کے پر ایک اچھے خاصہ پیٹرول کے پر پیسے بھی لگتے ہیں اور شہری جو افورگ بھی نہیں کر سکتے اور اس دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں مصورین ساری بہت شکریہ آپ کا مواصل بدلتے ہی جنوبی پنجاب میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش کا دورانیاں بھی بڑھ گیا مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے ملتان کے شہریوں کے لیے کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا شہری بازار سے مہنگ داموں کھانا خریدنے پر مجبور ہیں ملتان میں سردی آتے ہی گیس گائی مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہری مہنگی لپی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ناشتہ تیار کرنا مشکل ہو گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ بچے ناشتے کے بغیر سکول جاتے ہیں ملتانیوں کا مزید کہنا تھا کہ صبح اور شام کے اوقات میں تھوڑی دیر کے لیے گیس آتی ہے لیکن پریشر نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں بن سکتا جبکہ مہنگائی کے باعث بزار سے کھانا خریدنا بھی آسان نہیں یہ ہے کہ ہمیں جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہمیں ظاہری بات ہے پھر باہر نکلنا پڑے گا ٹھیک ہے ہوتل وغیرہ میں تو بس مطالبہ یہ ہے کہ جتنی جلدی حالات بہتر ہو سکیں وہ ٹھیک ہے ہمارے لئے شہریوں نے حکومت سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین کامران کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان رہیم یارخان سٹیشن پر آنے والی ٹرینی تاخیر کا شکار علامہ اقبال ایکسپریس آر تیزگام ایکسپریس سات گھنٹے لے کراچی سے لاہور جانے والی پارک بزنس ایکسپریس آر گھنٹے تاخیر کا شکار ہے مسافر انتظار کی عزیت میں مفتلا ہو چکے ہیں مسیح تفصیلات کیا ہیں جانے کی آمیر پیٹی سے جی آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا بالکل رہیم یارخان کے ریلوے سٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہے جس کے باس مسافر ریلوے سٹیشن پر پریشان بیٹھے ہیں ذرائع کے مطابق ریلوے ملازمین کے اپنی مطالبات کے حق میں جو ہے وہ احتجاعت اور اس احتجاعت کے نجزے میں ٹرینیں لیٹ ہوئیں جس کے باس مسافروں کو آپ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ ریم یارخان کے ریلوے سٹیشن پر آج جو ہے کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس ایکس پر جو ہے ساڑھے آٹھ گھنٹے بعد پہنچی ہے تیز گم جو کراچی سے راول پر نہیں جاتی ہے یہ ساڑھے ساتھ گھنٹے بعد بھی ابھی تک ریلوے سٹیشن پر نہیں پہنچی ہے لما اکبر ایکسپریس جو کراچی سے سیال کور جاتی ہے آٹھ گھنٹے بعد بھی ابھی تک ریلوے سٹیشن پر نہیں پہنچی جبکہ ذکرہ اس پر جو کراچی سے ملتان جاتی ہے چار گھنٹے لیٹ پہنچی ہے اور خیبر میل جو پشاور سے کراچی جاتی ہے چار گھنٹے لیٹ پہنچی ہے مسافر مرس موجود ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کون سی ٹرین ہے اور لیٹ ہونے کے لئے سے کن مشکلات کا سامنا ہے اسلام علیکم ہم رات کا تقریباً بیٹھے ہیں ابھی تک کوئی گاڑی کا پتا نہیں ہے ابھی ہم اس مشکلات ہماری فیملی ساتھ ہے تو ہم نے وہاں پہنچنا تھا تو ابھی تک ہمیں کوئی گاڑی کا پتا نہیں ہے تو اس میں ہمیں بہت پریشانی کا سامنا پڑنا پڑا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ رات سے بیٹھے ہیں اور ابھی تک جو ہے ان کی ٹرین کا پتا نہیں کہ کب تک ان کی ٹرین پہنچے گی اور وقت پر منزل پہنچے گی مسافروں کا یہ مطالبہ آلہ حکام سے ریلوے حکام سے کہ ٹرینر کے زمیں بہتری لائے جاتا ہے ٹرینریں بروقت پہنچیں گی تب ہی مسافروں کی جو مشکلات ان کا زالہ ہوگا جی آمیر بہت شکریہ ساکھ پنجاب کے مری فورٹ منرو میں اب تمام سہولیات میں اثر ہوں گی سیاہوں کی سہولیات کے لیے پاک ویس کی تعمیر کا کام جاری ایس ڈی اے باور بشیر نے پاک ویس کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا تفصیلات جانتے ہیں علی موسیٰ رضا سے جی علی موسیٰ رضا اپٹیٹ کیجئے گا آج یہ بلکل ساؤت پنجاب کے مری فورٹ منرو میں سیاہوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئر سلیمان ڈویلمنٹ اثرٹی کے ڈریکٹر جنرل باور بشیر صاحب خاصے کوش ہیں کہ یہاں پر آنے والے سیاہوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا سکی اسی حوالے سے پارک ویس بنایا جا رہے ہیں مقامات پر تو مدید بابر صاحب سے جانتے ہیں ان کے بنانے کا بنیادی طور پر مقصد کیا اور اس میں کیا کیا چیز ہیں جو وہ شامل ہوں گی شکریہ علی موسیٰ رضا آپ کا روحی چینل کا بھی شکریہ کہ وہ ہماری جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ٹوریزم کی ترویش کے لیے اس میں ہمیں ہلپ کر رہے ہیں پارک ویس کا جو کنسپٹ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو فورٹ منرو میں ہمارے سیاہاتیں ہیں خاص طور پر فیملیز جو آتی ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں یہ تھا کہ شکریہ علی موسیٰ روم اور دیگر جو فسیلیٹیز ہیں ان کا فقدان ہے تو اس چیز کو لے کے پھر حکومت پنجاب نے جو ہے یہ ایک پروجیک انیشیٹ کیا ہے جس میں ہم پارک ویس کے نام پر تین سے چار مقامات پر ایسی سہولیات جو بنا رہے ہیں کہ جیسے فاش روم ہو فیملی کے لیے سیٹنگ ایریا ہو ان کے لیے آپ کہنے کے کوئی کھانے پینے کے جو ہے سہولیات مہیا ہوں تو اس طرح سے اور سائٹ ایسی ہو کہ وہ یہاں پہ بیٹھے تو موسم انجوائے کر سکے ایک ٹورسٹ اٹریکشن کے طور پر یہ پارک ویس کا انکات کیا جا رہا ہے اس وقت ہم بائی پاس موڈ پر ہیں ایک ہم نے ڈیمس جھیل پر بنوانا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ہے فورڈ منرو میں بھی ہے تھوڑی سی ہم ری ڈیزائننگ کر کے فاطمہ جنا پارک کو بھی سوچ رہے ہیں اس میں مزید امپروف کریں تاکہ یہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں ہمارے جو عوام ہیں جنوبی پنجاب کی خاص طور پر ان کو جو ہے سیاد کے حوالے سے اور تفریق کے حوالے سے اچھی سولیات مہیا ہو سکیں آجی بلکل سیاہوں کو یہاں پر ہر ممکن سولیات کی فرامی جی علی موسیٰ رضا بہت شکریہ بل کھاتے راستے اور دھول اڑاتی گاڑیاں تھل کے ریگزاروں میں جیپ ریلی تھل میلا سجنے کو تیار نو نومبر سے شروع ہونے والے جیپ ریلی کے لیے تیاریوں کا آغاز تھل میلے کے حوالے سے ڈی سی حالت پر ویس کی ذریعہ صدارت میٹنگ انتظامات کا جائزہ لیا مزید تفصیلات جانیں گے زاہی سرپراہ سے زاہید بتائیے گا جیپ ریلی تھل کے باسیوں کے لیے ایک تفریق کا بڑا مواقع جو ہے پھر دوبارہ مجسر آنے لگا اگر بات رہے تو آٹھویں تھل جیپ ریلی کے حوالے سے زلائی انظامیں لیا متحرک ہے آٹھویں تھل جیپ ریلی کے موقع پر جہاں جیپ ریلی جو ہے وہ منقض کی جائے اسے ساست تھل میلے کا بھی انقاض کیا جا رہا ہے یہ تھل جیپ ریلی تھل میلے نو نومبر سے بارہ نومبر تک منقض کیا جائے گا آج جیپ ٹک ویسٹر لیا خالد پرویس صاحب کی زیر اصدارت ایک میٹنگ نقاض کیا جس کے لئے انظامات کا جائزہ لیا گیا خالد پرویس صاحب سے بات کے نصر کیسے انظامات ہیں اور بڑی تفریق کا موقع ہوتا ہے تو کتنے سارا شاندہ انظامات کی جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھل جیپ ریلی جو ہے اور تھل میلہ نو تاریخ سے لے کے بارہ نومبر تک جو ہے وہ منقض ہو رہا ہے جو موقع ہے وہ میسر آئے جس طرح شاندار طریقے سے پہلے سالوں میں یہ میلہ اور جیپ ریلی منقض ہوتی رہی ہے ہماری اس دفعہ بھی کوشش ہے کہ اس دفعہ جو ہم بہترین انتظامات کر کے لوگوں کو بہت اچھی تفریق جو ہے وہ دیں اس سلسلے میں آج بھی ہم نے میٹنگ کی ہے ہم نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے ابھی تک جو پراغرس ہوئی ہے اس کو ریویو کیا ہے اور جو ڈیوٹیز ہیں لوگوں کو آسائن کی گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہم ڈیٹ سے پہلے اس کے انتظامات کو حتمی شکل دے لیں گے اور یہ بہت اچھی اور شاندار طریقے سے اس کا انقاض ہوگا سب فراتے بھرتی گاڑیا تو ہوں گے ہی ساتھ ساتھ اس میں میلہ جو اس میں میوزیکل نائٹ اور دیکھر ساتھ کاؤنکال انتظامات کی اس میں جیپ ریس کے ساتھ ساتھ میلہ کا جو انقاض کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سپورٹس کے ایونٹس ہیں اس میں ٹینٹ پیگنگ ہے اس میں دو میوزیکل نائٹس کا انتظام کیا جا رہا ہے اس طرح بے شمار ایسی رنگا رضو پقریبات ہیں جو تھال کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور اس کو انجائے کریں گے یقین ہندی جو زلال لائیہ اس کے باسی ساتھ ساتھ تھال کے جو باسی انتظام کے باسی ان کو دیوٹی کوشن صاحب دعوت بھی دے رہے ہیں کہ وہ نو نومبر سے شروع ہونے والی تھال جی بریلی اور تھال میلے میں آئیں اور چوبارہ کے ریکزاروں میں منقضہ اس تھال جی بریلی اور تھال میلے سے خوبصورت ہو جائیں زاہد بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فی الوقت نہ ہی